ہلو دوستو میرا نام ہے آرو وی آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کے لئے لے کر آیا ہوں تین بہت زیادہ بڑیہ موبائلز انفینکس، ریڈ می اور ریئیل می کی طرف سے انفینکس اور ریئیل می کا موبائل ابھی حالی میں لانچ ہوا ہے تو دوستو ان تینوں موبائلز میں میں کمپریزن کر کے آپ کو بتاؤں گا ان تینوں میں کیا کیا کمیا ہے کیا کیا چھایا ہے اور آپ کو ان تینوں میں سا کون سا خریدنا چاہیے آپ کی ضرورت کے لئے تو ویڈیو کا آپ اینڈ تک دیکھتا رہیے گا بلکل بھی اس کے بھی مت کریے گا اگر آپ ایک موبائل خریدنے کی سوچ رہے ہیں چلے بات کر لیتا ہوں سب سے پہلے انفینکس کے ایس فائف پرو کے بارے میں دوستو یہ آپ کو مل جائے گا دس ہزار میں اس میں آپ کو دس ہزار میں ملتی ہے چار جی بی کے رائم چونسار جی بی کے انٹرنل سٹوریج یوز انڈیفیس کچھ اس طریقے سے دیا گیا ہے آپ ایسے اوپر کی طرح سوائپ کریں گے آپ کو ساری اپلیکیشنز مل جاتی ہیں اب جس میں آپ کو خوبیاں ملتی ہوں اس میں سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ ہے اس کے ڈسپلے کا ڈیزائن اس میں آپ کو نہ تو کوئی نوچ والے ڈسپلے ملتی نہ کوئی پنچھول کیمرہ دیا گیا اس میں آپ کو فل ویو ڈسپلے دی گئی ہے یعنی صرف دس ہزار میں اس میں آپ کو پاپ اپ کیمرہ مل جاتا ہے جس وجہ سے اس میں آپ کو ڈسپلے کا ایکسپلینس بہت اچھا ملتا ہے ڈسپلے کا سائز بھی کافی اچھا ہے ساڑھے چینج کے آس پاس آپ کو IPS Full HD Plus ڈسپلے دی گئی ہے تو ڈسپلے کے سائز میں ڈیزائن میں یہ موبائل کافی اچھا ہے دوسری خوبی جو اس میں آپ کو ملتی ہے وہ ہے اس کا ڈیزائن بیک سیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گلوسی لک ہے لائٹ کی ریفلیکشن کافی اچھے لگتی ہے اس موبائل کے بیک پینل پر گرین کلر اس کا کافی اچھا لگ رہا ہے گرین کلر کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو بلیک ٹائپ کا ایفیکٹ دیا گیا ہے تو دوستو دیکھنے میں تو اس کا ڈیزائن کافی اچھا ہے باقی اس میں آپ کو ڈیزائن پلاسٹک کے ٹائپ کا ملتا ہے تیسری خوبی جس میں آپ کو ملتی ہے وہ ہے اس کا کیمرہ پیچھے کی طرف تین کیمرے دیے گیا ہے جس میں پہلا ہے 48 میگا پکسل کا دوسرا 2 میگا پکسل کا اور تیسرا دیا گیا ہے لو لائٹ سینسر اس میں آپ کو فرنڈ کیمرہ ملتا ہے 16 میگا پکسل کا جو کی پاپ اپ کیمرہ ہے دوستو اگر آپ ایک نارمل یوزر ہیں کیمرے کو لے کر تو اس موبائل میں آپ کو کافی اچھی پرفارمنس مل جاتی ہے کیمرے میں یہ موبائل کافی اچھا ہے باقی دوستو لیفٹ سائٹ سا آپ دیکھتے ہیں اس کو تو آپ کو سم کی ٹری دی گئی ہے جس کے اندر آپ دو سم کارڈ ایک میمری کارڈ تینوں چیز ایک ساتھ لگا سکتے ہیں اس چیز میں یہ موبائل کافی اچھا ہے سائٹو سے ڈزائن کافی زیادہ شائنی ہے نیچے کی طرف سا آپ دیکھیں گے تو چارجنگ پورٹ سپیکر مائک ہیڈ فون جگ دیا گیا ہے اس میں آپ کو ٹائپ سی پورٹ نہیں ملتا یہ مجھے اس میں کمی لگی رائٹ سائٹ سا آپ دیکھیں گے سیٹنگ سکے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 64GB میں سے ہم آپ کو فری میمری ملتی ہے چوان جی بی کے آس پاس میمری سکے اندر آپ کو کافی زیادہ اچھی دی گئی ہے اسے کے ساتھ اس کے اندر آپ کو انڈرویڈ کا بلکل لیٹس ورزن مل جاتا ہے انڈرویڈ ٹین اس چیز میں یہ موبائل کافی اچھا ہے چوتھی خوبی سکے اندر آپ کو ملتی ہے وہ ہے اس کی بیٹری بیٹری دی گئی ہے چار ازار امیچ کی ایک دن کا بیٹری بیک اپ اس موبائل میں آپ کو آرام سا مل جاتا ہے باقی بات کریں پروسیسر کے بارے میں تو اس میں آپ کو ملتا ہے میڈی ٹیک کا پی 35 پروسیسر دیکھیں دوستو اگر آپ ایک نارمل یوزر ہیں آپ کا اتنا زیادہ ہیوی یوز نہیں ہے آپ کو گیم وغیرہ کھلنے کے لیے موبائل نہیں لینا تو تو اس موبائل میں آپ کو بلکل بھی پرابلم نہیں آنے والی جیسا آپ واتس اپ یوٹیوب وغیرہ یوز کرتے ہیں ریگولر یوز ہے آپ کا موبائل کا زیادہ ہیوی یوز نہیں ہے تو دکت نہیں ہوگی تو دیکھا جائے تو چار چیزوں میں یہ موبائل بہت اچھا ہے ایک تو ڈسپلی کے ڈیزائن میں جو سب سے بڑی خوبی ہیں دوسرا اس کا بیک کر ڈیزائن تیسرا بیٹری اور چوتھا اس کا کیمرہ پاکی پروسیسر میں یہ موبائل مجھے نارمل لگا چلے بڑھتے ہیں اگلے موبائل کی طرف جو کی ہے ریڈمی کی طرف سے ریڈمی کا نوٹیٹ یہ آپ کو ملے گا ساڑھے دس ہزار میں اس میں بھی آپ کو ساڑھے دس ہزار میں چار جی بی گرام چونسٹ جی بی کے انٹرنل سٹوریج ملتی ہیں یوزن ڈیفیس اس طریقے سے دیا گیا ہے ہوم سکرین پہ ہی آپ کو ساری اپلیکیشنز مل جاتی ہیں اب جو اس میں آپ کو خوبیاں ملتی ہوں میں سب سے پہلے اس کی ڈسپلے کی کوئیلٹی ہے ڈیزائن تو اس کے اندر آپ کو زیادہ اچھا نہیں دیا گیا نوچ والے ڈسپلے ملتی ہے جو اکثر سب ہی موبائلز میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں انفینکس کے ڈسپلے کا ڈیزائن اس سب بہت زیادہ اچھا ہے باقی دوستو اگر آپ کلرز دیکھیں گے ڈسپلے کے تو اس کے اندر بھی آپ کو یپیس فل ایڈی پلس ڈسپلے ملتی ہے سوا چینج کے آس پاس لیکن اس کی ڈسپلے کی جو کوئیلٹی ہے جو کلرز ہیں وہ اور زیادہ اچھے ہیں انفینکس سے ڈسپلے کے ڈیزائن میں انفینکس اچھا ہے لیکن کلرز میں ریڈمی کا نوٹیٹ دوسری خوبی جو اس میں آپ کو ملتی ہے وہ ہے اس کا ڈیزائن اس کے اندر آپ کو بلو کلر کے ساتھ ساتھ پرپل کلر کا ایفیک دیا گیا ہے اسے کے ساتھ اس میں آپ کو پلاسٹک کی ٹائپ کا ڈیزائن نہیں ملتا گلاس لوگ دیا گیا ہے گوریلا گلاس کی پروڈیکشن کے ساتھ تو ڈیزائن کی جو اس کی کوئیلٹی ہے وہ آپ کو اور زیادہ اچھی مل جاتی ہے تیسری خوبی جو اس میں آپ کو ملتی ہے وہ ہے اس کا کیمرہ اس میں آپ کو پیچھے کی طرف چار کیمرے دیے گئے ہیں جس میں پہلا ہے 48 میکپکسل کا دوسرا 8 میکپکسل کا باقی کی دو کیمرے ہیں دو دو میکپکسل کے فرنٹ کیمرہ ہے 13 میکپکسل کا کیمرے کی پرفومنس اس کے اندر آپ کو اور زیادہ اچھی مل جاتی ہے انفینکس سے اس کے علاوہ دوسرے لیفٹ سائیڈ سا آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو سیم کی ٹری دی گئی ہیں اس میں بھی آپ دو سیم کارڈ ایک میمری کارڈ تینوں چیز ایک ساتھ لگا سکتے ہیں نیچے کی طرف سا آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ٹائپ سی پورٹ ملتا ہے یہ اس میں خوبی ہیں اسے کے ساتھ اس موبائل کے ساتھ آپ کو 18 وارڈ کا فارسٹر جر موبائل کے ساتھ باقی دو سو رائٹ سائیڈ سا آپ دیکھیں گے تو وولیوم کے بٹن سوسے کی ٹھیک نیچے پاور کا بٹن سائیڈوں میں بھی اس میں آپ کو ڈبل کلر ملتا ہے بلیک اور پرپل جو کافی اچھا لگتا ہے اوپر کی طرف سا آپ دیکھیں گے تو IR بلاسٹر دیا گیا ہے جس سے آپ کا MI remote کام کرتا ہے تو ٹی ویو اگر آپ اس موبائل سے چلا سکتے ہیں اس میں زیادہ اچھی خوبی ہے باقی اس میں آپ کو 64 GB میں سے میموری دی گئی ہے فری تقریباً 50 GB کے آس پاس انفینکس میں آپ کو اور زیادہ میموری مل جاتی ہے اس موبائل سے تقریباً 4 GB زیادہ رام سے مل جاتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو فرق یہ ملتا ہے پروسسر کافی اچھا ہے Snapdragon 665 پروسسر دیا گیا ہے اگر آپ ایک heavy user بھی ہیں آپ کو game وغیرہ کھیلنا پسند ہے تو اس موبائل میں آپ کو کافی اچھی پرفارمنس مل جاتی ہے تو انفینکس کے کمپیریزن میں ریڈ می کا نوٹیڈ ایک تو کیمرے میں زیادہ اچھا ہے دوسرا ڈیزائن کی کوئلیٹی میں بڑھیا ہے تیسرا ڈیزائن کے کالرز زیادہ اچھے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو ڈیزائن جو ملتا ہے ڈیزپلی کا وہ تو انفینکس میں ہی زیادہ اچھا دیا گیا ہے جو پاپ اپ کیمرہ ہے اسے کے ساتھ اس میں آپ کو جو پروسسر ملتا ہے وہ زیادہ بڑھیا ہے چلی بڑھتے ہیں بگلے موبائل کی طرف جو کی ہے ریل می سکس جو آپ کو ملتا ہے تیرہ ہزار کا اس کی قیمت دہی ہزار زیادہ ہے نوٹیٹ سے تو دوستو اس کے اندر بھی آپ کو تیرہ ہزار میں ملتی ہے چار جی بی کے ریم چانسٹ جی بی کے انٹرنل سٹوریج یہ چیز دیکھی جائے تو اس موبائل میں آپ کو ریٹ کی حساب سے تھوڑی کم دی گئی ہے انفینکس میں آپ کو سب سے کم قیمت میں ہی یہی ریم اور سٹوریج مل جاتی ہے باقی دوستو اس کے اندر جو آپ کو خوبیاں دی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے اس کے دسپلی کی کوئیلٹی اور ڈیزائن ہے اس میں بھی آپ کو ساڑھے چینج کے آس پاس ایک IPS فول ایج ڈی پلس ڈیسپلی دی گئی ہے جو کی ایک پنچھول کیمرے کے ساتھ آتی ہے تو اس میں پاپ اپ کیمرہ تو نہیں ملتا نہ کوئی نوچ والے ڈیسپلی ملتی اس میں آپ کو ڈیسپلی کے اندر ہی کیمرہ دیا گیا ہے لیفٹ سائٹ پر ڈیزائن اس کے ڈیسپلی کا بھی کافی اچھا ہے باقی دوستو اس کے اندر آپ کو جو ڈیسپلی ملتی ہے وہ ملتی ہے 90Hz ریفریش ریٹ کے ساتھ تو یوز کرنے میں اس کے ڈیسپلی تیسری خوبی جو اس میں آپ کو ملتی ہے وہ ہے اس کا کیمرہ اس میں آپ کو پیچھے کی طرف چار کیمرے دیئے گئے ہیں لیکن اس کا پہلا کیمرہ آپ کو ملتا ہے 64 میگا پکسل کا دوسرا 8 میگا پکسل کا باقی کے دو میگا پکسل کے اور اس کا فرنڈ کیمرہ ہے 16 میگا پکسل کا کیمرے کی پرفرمنس اس موبائل میں آپ کو کافی اچھ مل جاتی ہے لیف سائٹ 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 لیکن سب سے بڑا فرقی ہے اس کیمت 3000 زیادہ ہے باقی دونوں موبائل سے تو آپ ٹائپ سی پورٹ کے ساتھ وارٹ کا فارس سے پلین ڈیزائن ہے 64 جی بی میں سی آپ کو میموری ملتی ہے فری 51 جی بی کے آس پاس میموری اس کے اندر آپ کو کم دی گئی ہے اگر ہم اس موبائل میں بہت اچھا پروسسر دیا گیا ہے ان تینوں موبائل میں آپ کو سب سب بڑی پروسسر ریل می سکس میں ملتا ہے تو یہ ساری خوبیاں اور کمی آپ ملتی ہے ریل می سکس میں 13000 میں تو دوستو جن چیزوں میں یہ موبائل ہیں دیکھیں اگر آپ پوپ آپ کیمرہ موبائل چاہیے جو آپ کو 10000 میں مل جاتا ہے تو یہ خوبی اس موبائل کی سب دوسرا ڈسپلے کے کلرز کافی اچھ اور تیسرا کیمرہ یہ تین چیزوں کے لئے آپ نوٹ اٹ خرید دیے گا اور دوستو اگر آپ موبائل کا پروسسر آپ کو پروسسر اچھا چاہیے تو آپ ریل می سکس خرید سکتے ہیں 13000 میں تو دوستو آپ بتائیے کہ نیچے کمنٹ کر آپ کی ضرورت کی حساب سے کون سا موبائل زیادہ پرفیکٹ لگا یہ چیز آپ مجھے نیچے کمنٹ کر زیادہ اچھا لگا کیونکہ مجھے پنچھول کیمرے ویڈیو زیادہ پسند ہے اس ویڈیو آپ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کی ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دی گا ویڈیو پہ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی